گر چاہتے ہو غم کی دواء ساتھ میں رہے گر چاہتے ہو غم کی دواء ساتھ میں رہے خاکے در حسین صدا ساتھ میں رہے خاکے در حسین صدا ساتھ میں رہے اور یہ پیچھے تک جو مجمع ہے شیر پہ بطور خاص سماعت فرمائیے چونکہ بہت بڑا شیر پڑھنے جا رہا ہوں ملائزہ فرمائیے کہ خاکے شفاق کو زیر کفل اس لیے رکھو مرنے کے بعد کرب و بلا ساتھ میں رہے خاکے در حسین صدا ساتھ میں رہے خاکے شفاق کو زیر کفل اس لیے رکھو ملائزہ فرمائیے چونکہ ایک سلسلہ ہے عزائر فاطمی سلام علیہ وآلہ حقہ ملیسوں کا شیر سنیئے اپنے آپ کو پہچانیئے ہم پر اثر نہ ہوگی کبھی کوئی بات دعا جب وہ بنت مصطفیٰ کی دعا ساتھ میں رہے جب وہ بنت مصطفیٰ کی دعا ساتھ میں ہم پر اثر نہ ہوگی کبھی کوئی بدبا جب وہ بنت مصطفیٰ کی دعا ساتھ میں رہے اب یہ ردیب کا صرف ہو پیش کرتا ہوں کبلہ تشریف فرمائے دیکھئے گا بطور خاص سمات فرمائیے کہ رومال فاطمہ بھی ملا اور خلد بھی رومال فاطمہ بھی ملا اور خلد بھی کچھ دیر حر حسین کے کیا ساتھ میں رہے ملا اور خلد بھر حسین کے کیا ساتھ میں رہے خواہ کے در حسین صدا خواہ کے شفاہ کو زہر کفن اس لئے رکھو مرنے کے بعد کر بھو بھلا ساتھ میں رہے اور یہ آخری شعر دل میں بسائے رکھئے محبت حسین کی دل میں بسائے رکھئے محبت حسین کی گر چاہتے ملا اور خدا ساتھ میں رہے ایک سلوات پڑھے حضرات محمد محمد ایک مطلعہ کو شعر اور تعملے حبوں میں چونکہ پنکہ بند کردھو بھئیہ ویسے بھی نزلہ ہے کئی مجھے سے ایک مطلعہ کو شعر اور پڑھتا ہوں ایک سلوات پڑھئے باوازے بھلا پھر سامنے مختار کہ وہ آئے ہوئے ہیں پھر سامنے مختار کہ وہ آئے ہوئے ہیں سجاد کے خطبے سے جو جو خبر آئے ہوئے ہیں پھر سامنے مختار کہ وہ آئے ہوئے ہیں سجاد کے خطبے سے جو آئے ہوئے ہیں پورے مجمع کی توجہ شعر ایک حقیقت ہے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے کس مو سے وہ کہہ گئے تیغے کے بدعت ہے تبرک کس مو سے وہ کہہ گئے تیغے کے بدعت ہے تبرک جو جو لوگ خدیجہ کا نمک کھائے ہوئے ہیں پھر سامنے مختار کہ وہ آئے ہوئے ہیں سجاد کے خطبے سے جو گبرائے ہوئے ہیں اب یہ اقینے کا شعر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے دیکھیں بھئی آپ ادھر متوجہ ہو جائیے میں شعر نظر کرتا ہوں سماعت فرمائیے اور ابھی آپ کو بہت آگے جانا ہے چونکہ ہمارے چندن بھائی سانے حل بہترین پڑھنے والے پھر ہمارے بڑے بھائی مولانا جعب ریزی صاحب کی بلا شعر سنیے گا بہترین خاص ہم موت سے ڈرتے نہیں دنیا کو بتا دو ہم موت سے ڈرتے نہیں دنیا کو بتا دو شعبیر کے روزے سے کپن لائے ہوئے ہیں شعبیر کے روزے سے کپن لائے ہوئے ہیں شعبیر کے روزے سے کپن لائے ہوئے ہیں ہم ہم موت سے ڈرتے نہیں دنیا کو بتا دو شعبیر کے روزے سے کپن لائے ہوئے ہیں کہتے لائے جان بچانی ہے تو بھاگو کہتے لائے جان بچانی ہے تو بھاگو دریاں دریاں پہ سکینہ کے چچائے ہوئے گئے ہم 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 موت سے بھاگو 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 رکھتے ہیں حسین والے عطیلی پہ جان رکھتے ہیں یزید کا کوئی حامی نہیں زمانے میں حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں ابھی ایک شیر مجھے پڑھنا اس میں ایک شیر اور سن لیجی عقیدہ کا شیر ہے ہر سال اربعین پہ چھے سے سات کروڑ لوگ کربلا جاتے ہیں کوویڈ نائنٹی کے دور میں بھی دیر کروڑ لوگ کربلا ملتے اربعین پہ سنیے شاعری ہوئی ان مسلم اس کے بعد کا یہ آخری شیر پوری توجہ وار ہوں گے جو تیر و کمان رکھتے ہیں حسین والے ہتیلی پہ جان رکھتے ہیں یزید کا کوئی حامی نہیں زمانے میں حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں کسی بھی دھرم کا انسان کربلا جائے کسی بھی دھرم کا انسان کربلا جائے حسین سب کو وہاں میرے مان رکھتے ہیں حسین سب کو وہاں میرے مان رکھتے ہیں آجائے حسین سب کو وہاں میرے مان رکھتے ہیں کسی بھی دھرم کا انسان کربلا جائے حسین سب کو وہاں میرے مان رکھتے ہیں شہر سنیے بطور خاص سمات فرمائیے ہمارے ملک کو تنگای فخر حاصل گئے ہمارے ملک کو تنگای فخر حاصل گئے حسین خواہش ہندو ستان رکھتے خواہش ہندو ستان رکھتے گئے دیکھیں حضرات چونکہ آپ نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہوا ہے اور میں ہمارے چندن بھائی مسلسل دیکھیں اس وقت جبکہ اتنی ماہ ہماری ابھی دو چار چھ مہینہ پہلے تھی ساری چیزوں میں پابندی تھی لیکن مئیسوں کا سلسلہ ایسا ہی جاری وہ ساری مات ایسا ہی ہوا چاہے گھر میں ہوا چاہے ایسا خانے میں ہوا ایک آخری چار مصرہ سنیا اس کے بعد اپنی جگہ نہیں لوں گا کسی بھی حال میں ساری غم نہ روک پائے گا اٹھے گا تازیہ ہر دم نہ روک پائے گا اٹھے گا تازیہ ہر دم نہ روک پائے گا غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب کسی کا باپ بھی مات ام نہ روک پائے گا کسی کا باپ بھی مات ہر دم نہ روک پائے